میڈیکل کالیج میں لگتار دوسرے دن مریضوں کے ساتھ عوضرتہ کا معاملہ سامنے آیا بچوں کا علاج کرانے پہنچے مہلہ پروش کو ڈاکٹر نے تھپڑ مارا اور گارڈ سے پڑھ بایا مار پیٹ کے بعد میڈیکل کالیج میں قریب آدھے گھنٹے تک چلتا رہا ہنگاما آج اٹل بیاری باج پہ میڈیکل کالیج میں اپنی بچی کا علاج کرانے پہنچے ایک دم پتی کے ساتھ وہاں موجود ڈاکٹر دوارہ مار پیٹ کی گئی ساتھ ہی گارڈ کو بلا کر پتی پتنی کے ساتھ مار پیٹ کرائے گئی یوبک سنیل کرار کا کہنا ہے کہ علاج کے دوران لائن لگی ہوئی تھی بچی پریشان کر رہی تھی تب ڈاکٹر سے جلدے سے جلد علاج کرنے کی بات کہی اس پر ڈاکٹر نے پرچی پر کچھ لکھ کر انہیں تھپڑ مار دیا مار پیٹ کرنے والے ڈاکٹر کا نام بھی سنیل کرار ہے وہیں ان کی پتنی کے ساتھ بھی مار پیٹ کی گئی اس کے بعد میڈیکل کالج میں ہنگامہ ہو گیا جو کہ قریب آدھے گھنٹے تک چلتا رہا ڈاکٹر اور گارڈ کے خلاف کاروہی کی مانگ پریوار نے پولیس سے کی بتا دے کہ ایک دن پہلے بھی اس پرکار سے عوض رتہ پون بہوار کی شکایت میڈیکل کالج سے آ چکی ہے سنیل کرار سنیل کرار میڈیکل کالج میری گھر والی کو اور میرے بچے کو میرے علاج کرانے گیا پہلے لائن میں لگکے گیا پہلے دوسرے ٹائم میں سر بات آنے گیا پہلے لائن میں لگکیا اور دو سو پرچے رکھے تھے میرے ڈاکٹر صاحب سے نمیزن کیا میرا پرچے دیکھ لو تو پرچے پہ لے کے کہیں کیا کے لیکھ دیا ڈاکٹر صاحب نے اٹھ کے سیٹ پہ سمجھے چنٹا مارا اور میری گھر والی کوئی مارا اب میں سر نام تو نہیں جانتا پہلے لیکن پرچے میں لکھا سنیل کرار میری چوڑی پوٹ گیا اور سمجھ ماری اور لڑکے کو لاتوں اور سب گاڑوں کو گلا لیا گاڑوں نہیں ملتے مارا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جلی آریا اور آرے مار دیا کوئی نہیں آیا گاڑ آیا پورے بینوں نے ہی مارا گاڑ نہ پکل لیا اور بینوں نے یہ آپ کہاں آپ پتہ میں لاج کرانے آئے تھے میڈیکل کھالے کیا گھٹ نہ گھٹی تو یہ ہم آپ پہ کیا ہوا ہے باتیں ہم بول رہا ہے لڑکا آتا ہمارے ساتھ میں لڑکا رو رہی آتا تو ہم نے بولی جلدی لاج کر ہم گھر چلے جائیں تو ہمیں پتہ نہیں تھی کہ لائن میں لکے جاتے ہیں تو جنہیں بتانے تھی تو تھی کہ لائن میں لکے جاتے ہیں تو ہم نے جلدی کی بولا تو انہیں پرچہ پینکا کر لکھے کہ لائن میں لیڈین کیلے